بسم اللہ الرحمن الرحیم خیر و آفیت سے ہوں گے اور دعا ہے اللہ رب العزت کے حضور کہ وہ آپ کو صدا اپنی آفیت کے سائے تلے رکھیں ناظرین اکرام اللہ رب العزت اپنی مخلوق سے بے حد محبت کرتے ہیں جیسے فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے کہ اللہ انسان کو اس کی ماں سے ستر گناہ زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی ذات حلیم نہیں ہے نہ بدلہ لیتا ہے اور نہ کسی گناہ پر رزق کے دروازے بند کر لیتا ہے نہ اس شخص پر کوئی عذاب لاتا ہے اللہ کے ناموں کے بارے میں صحیح مسلم اور ترمسی میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نینانوے نام ہیں انہیں جو بھی حفظ کر کے دورائے گا تو اسے دنیا ہی نہیں آخرت میں بھی عزت سے نوازا جائے گا چونکہ اللہ تعالیٰ کے ہر نام کی الگ خاصیت اور الہدہ صفت ہے لہٰذا ان کے فوائد و خواص بھی مختلف ہیں اللہ رب العزت کے ناموں میں ایسی تاثیر ہے دوستو کہ اگر کوئی صدق نیت سے اس کا ورد کرے تو اللہ اس کی مشکلات کو ختم فرما دیتے ہیں اور اس پر راحت اور آسانیاں نازل فرما دی جاتی ہیں ایسے ہی اسم پاک یا حلیم کے ذکر سے انسان بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے یا حلیم بزرگان دین نے اسے حصول رزق کے لیے بھی بڑا ہی زوراور اور خوبصورت عمل قرار دیا ہے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں حاجت مند اللہ تعالیٰ کے اس مبارک سے فیض حاصل کر چکے ہیں لہٰذا آپ بھی اس نورانی نام سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں دوستو اس اسماء حسنہ کے خاص عمل کے بارے میں مزید جاننے کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے اور اگر آپ کو ہمارا چینل اچھا لگے اردو میک کی ویڈیو آپ پہلی بار دیکھ رہے ہوں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب بھی نہ کیا ہو تو سب سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن مستقبل قریب میں بروقت موصول ہوتا رہے عزیز خواہدین و حضرات انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ تو آتے ہی رہتے ہیں اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنا مسلمان کے لیے بے حد ضروری ہے اللہ رب العزت نے جہاں انسان کی دنیا میں آزمائش کے لیے اس کے سامنے کئی امتحان رکھے ہیں وہیں ان امتحانات سے سرخرو ہونے کا طریقہ بھی رب العزت نے بتایا ہے بیماری ہو یا کوئی اور مسئلہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی راہنمائی فرمائی ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ نے دنیا میں کوئی ایسا مرض نہیں اتارا جس کا علاج نہ ہو اس کے ساتھ اللہ نے بیماری عطا کی اور ساتھ ہی علاج بھی فرما دیا پیارے دوستو سوائے مرض الموت کے ہر مرض کی شفاہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں برکتوں کے ساتھ رکھ دی ہے ہماری روز مرہ زندگی میں اتار چڑھاؤ تو معمول کا حصہ ہے معاشی پریشانیاں بھی دراصل اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے بندے کو آزمائش کے سبب ملتی ہیں تاکہ بندہ اللہ کی ہر حالت میں شکر گزاری کا آدھی ہو جائے اور اچھے اور برے دونوں حالات میں رب العزت کو یاد رکھے اور رب کی طرف سمجھ کر شکر ادا کرتا رہے پیارے دوستو زندگی میں غم اور پریشانیاں تو ہر انسان پر آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں کبھی بھی ان غموں اور پریشانیوں کے ساتھ انسان کو گھبرانا نہیں جائیے جب بھی کوئی غم آئے کوئی پریشانی آئے تو فوراً اپنا سارا غم اپنا سارا دکھ اپنے اللہ رب العزت کو سنائیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کریں جب بھی کوئی غم یا پریشانی آئے تو اللہ کے یہ دو نام کسر سے پڑھنا شروع کر دیں آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی کیونکہ غموں اور پریشانیوں کو ٹالنے کے لیے خود اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سورة القحف میں فرمایا اللہ کو پکارو اس کے صفاتی ناموں کے ساتھ اس طرح اللہ رب العزت کے دو صفاتی نام یہ ہیں یا حلیمو یا قادرو جو بڑا اثر رکھتے ہیں اور جو شخص دل کی گہرائیوں سے ان ناموں کو پڑھے گا انشاءاللہ حاجت برمراد ہوگی حاجت پوری ہوگی اور ان دو ناموں سے بیماری کی شدت میں بھی کمی آئے گی اور تکلیف بھی آہستہ آہستہ ان دو ناموں کے پڑھنے سے ختم ہوتی جائے گی اگر کوئی شخص بیمار ہو اور بیماری شدت سے حملہ آور ہو جائے اور مرض کی شدت کی وجہ سے مریض تکلیف میں ہو ایسا مریض جس پر کسی قسم کی ادوائیات اور علاج کا اثر بھی نہ ہو رہا ہو تو دوستو نماز زہر کے بعد نو بار اس کے سرحانے بیٹھ کر اس اسم پاک کو اول و آخر گیارہ مرتبہ درود پاک کے ساتھ اس طرح پڑھنا چاہیے یا حلیمو یا قادر یا حلیمو یا قادر اور پھر پانی پر دم کر کے مریض کو پلایا جائے انشاءاللہ ایسا کرنے سے نہ صرف مریض کے مرض کی شدت میں کمی آنا شروع ہو جائے گی بلکہ اگر یا سلامو بھی اس کے ساتھ لگا لیا جائے تو مریض کلی طور پر صحت یاب ہو جائے گا یعنی کہ یا حلیمو یا قادر یا سلامو یا حلیمو یا سلامو یا قادر آگے پیچھے ترتیب کڑ کر آپ ان تینوں ناموں کا استعمال کر سکتے ہیں پیارے ساتھیوں اس طرح روزگار کے لیے یہ میرا آزمودہ عمل ہے حصول رزق کے لیے عثماء حسنہ میں سے یہ یا حلیمو یا قادر اور اگر یا سلامو ساتھ لگا لیں تو بڑا ہی مؤثر ثابت ہوتا ہے انشاءاللہ العزیز اس اسم الہی کی برکت سے آپ کے روزگار میں حصول رزق کا مسئلہ یقیناً ختم ہو جائے گا یعنی کہ آپ اس کے ساتھ العزیزوں کا بھی استعمال کر سکتے ہیں پورے اعتماد کے ساتھ یقین کے ساتھ اور مکمل آداب کے ساتھ اور پوری ترکیب کے ساتھ آپ اگر یہ عمل کریں گے تو اللہ رب رحیم آپ کے رحمان یا رحیم کے اسم مبارک کا بھی اثر یقیناً بنا دیں گے آپ یہ لفظ بھی کسرس سے استعمال کر سکتے ہیں یا رحمان یا رحیم تو بزرگان دین نے اسے حصول رزق کے لیے بڑا ہی زود اثر اور خوبصورت عمل قرار دیا ہے لاکھوں نہیں دوستو بلکہ کروڑوں حاجت مند اللہ رب العزت کے اس اسم مبارک سے فیض حاصل کر چکے ہیں لہٰذا آپ بھی اس نورانی نام سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں بندے کو اپنے رب جلیل پر پورا بھروسہ ہے اور اس وظیفے کو پڑھنے والے کی جائز حاجت ضرور پوری ہونے کا انشاءاللہ دعویٰ بھی کیا گیا ہے میں نے یہ وظیفہ دو ہزار سولہ میں کیا اور وظیفہ مکمل ہوتے ہی بہترین ملازمت مل گئی پہلے گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں پھر تصمیحہ پڑھ کر اسم الہی یا حلیم یا قادر گیارہ سو مرتبہ پڑھیں پھر اپنے روزگار کے لیے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں نہائیت ہی آجزی سے گڑ گڑا کر دعا مانگیں آخر میں دوبارہ گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں وظیفہ صبح فجر اور شام عشاء کے بعد چالیس دن پڑھیں اکثر اس سے پہلے ہی اللہ رب العزت آپ کو روزگار عطا فرما دیتے ہیں مگر پھر بھی چالیس دن تک پڑھیں وقت اور جگہ کی پابندی کریں ناماز کی پابندی کریں اور گناہوں سے پرہیز کریں میرے دوستو یہ سب چیزیں بہت ضروری ہیں اگر آپ وظیفے کی کامیابی چاہتے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ اسے سوشل میڈیا پر اپنے دوستو آباب اور عزیز وقارب میں بھی شیئر کر سکتے ہیں تاکہ وہ بھی اس سے بہتر طریقے پر رہنمائی حاصل کر سکیں محضرز خواتین و حضرات اور عزیز ساتھیوں ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کہ اپنا ٹھیر سارا خیار رکھئے گا اللہ نگے بان